صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحل لہو عابدون بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ وسلم اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری اکتبو چل رہی تھی آج ہم بات کریں گے کہ بچیوں کے کانوں کو چھدوانا زیورات ڈالنے کے لیے کیا یہ درست ہے تو امام احمد رحم اللہ نے اس پر نص وارد کی ہے کہ بچیوں کے کانوں کو زیورات کے لیے چھدوانا یہ درست اور جائز ہے ایک دلیل تو وہ بنتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائشہ صدیقہ رضی اللہ سے اشارت فرمایا اے عائشہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ابو زرہ امہ زرہ کے لیے کیا مطلب حضرت امہ زرہ یہ کہتی ہیں کہ میرے خامد یعنی ابو زرہ نے میرے کانوں کو زیورات سے بوجل کر دیا اور آپ علیہ السلام اشارت فرمانے ہیں اے عائشہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زرہ امہ زرہ کے لیے تو اس حدیث سے بھی بچیوں کے کانوں میں زیورات ڈالنے کا جواز ملتا ہے اور زیورات کیونکہ چھدوائے بغیر نہیں پہنے جا سکتے تو اس سے چھدوانے کا ثبوت بھی حاصل ہوتا ہے دوسری روایت صحیحین میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی تو روایت میں ہے کہ عورتوں نے اپنی کانوں سے زیورات نکال نکال کے بطور صدقے کے وہ اکٹھے کرنے شروع کر دی تو ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں کانوں میں زیورات پہنے جاتے تھے اور اس کے لئے کان چھدوائی بھی جاتے تھے اور آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تو یہ بھی دلیل ہے کہ کانوں کو چھدوانا یہ درست ہے اور کیونکہ ناک میں بھی زیور پہنا جاتا ہے تو جب کان کا چھدوانا درست ہوا تو ناکو چھدوانا بھی درست ہے البتہ بچے یعنی کہ بیٹے چونکہ ان کے لئے زیورات کا پہننا درست نہیں تو ان کے کانوں یا ناکو چھدوانا بھی درست نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو نظرِ بد سے بچانے کے لئے کیا انتظام کرنا چاہئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظرِ بد سے بچانے کے لئے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن جب معوضتین نازل ہو گئی یعنی قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس تو آپ علیہ السلام انہی دو صورتوں کو پڑھ کر بچوں کو دم کیا کرتے تھے اور نظرِ بد سے بچایا کرتے تھے اور دوسرے کو نظرِ بد سے بچانے کے لئے ہمیں یہ عمل کرنا چاہئے کہ جب بھی کوئی خوبصورت چیز جب بھی کوئی دل کو بھانے والی چیز اپنے مال میں سے ہمیں نظر آئے یا کسی دوسرے کے مال میں سے ہمیں نظر آئے تو ہمیں اس موقع پر اچھے الفاظ سے دعا دینی چاہئے بارک اللہ فی کہنا چاہئے یا ماشا اللہ کہنا چاہئے جیسے کہ حضرت انصر زنانہوں کی روایت ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو اپنے مال میں سے کوئی چیز اچھی لگے یا اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اچھی لگے تو وہ کہے ماشا اللہ لا قوت الا باللہ تو پھر اس کی نظر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو اس کو معفضتین پڑھ کر دم کرنا چاہئے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالے رنگ کے دھبے پڑ گئے تھے نظر بد کی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس کو دم کرو اس لیے کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے تو معفضتین کے ساتھ آیت القرصی اور سورة الفاتحہ پڑھنے کا بھی آپ علیہ السلام سے ثبوت ملتا ہے اور ان سب کے علاوہ کچھ اور الفاظ کے ذریعے سے دم کرنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے جیسے اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہو تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان الفاظ کا پڑھنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہو چاہے نظر بد کی وجہ سے یہ اس کے علاوہ کسی اور مرض میں تو مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان الفاظ کا پڑھنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے اور حضرت سعید بن حنیح رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ پجامہ وغیرہ پہن کر غسل کر رہے تھے وہ خوبصورت جسم کے مالک تھے تو ایک اور صاحب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے ان کا تو یہ بات کہتے ہی یہ صحابی گر پڑے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو نظر لگی ہے تو ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا انتاظہ ہے کس کی نظر تمہیں لگی ہے تو انہوں نے انہی صاحب کا نام لیا جنہوں نے گزرتے ہوئے یہ بات کہی تھی ان کو بلایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کی کے انداز میں اشارت فرمایا تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو تم جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہو تو برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے اور پھر ان صاحب سے فرمایا کہ تم غسل کرو اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان سے فرمایا کہ تم غزو کرو تو وہ جو غزو کا یا غسل کا پانی تھا غواب علیہ السلام نے حضرت صاحب رضی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا تو وہ صحت مند ہو کر بیٹھ گئی تو یہ بھی نظر کے اتارنے کا ایک طریقہ ہے تو بہرحال محبت عطین پڑھ کے اور آیت القرصی پڑھ کر اپنے بچوں کو نظر قدم کرنا چاہیے بعض حضرات سے یہاں تک بھی منقول ہے جیسے کہ ابو دعو شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے بالک اور آقل بچوں کو نظر سے بچنے کی دعائیں سکھایا کرتے تھے اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے تھے تو ان دعاؤں کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویز ڈال دینا بچوں کے گلے میں یہ بھی درست ہے لیکن مطلق درست نہیں یعنی کچھ شرائط کے ساتھ درست ہے اور شرائط فقہاں نے یہی ذکر فرمائی ہے کہ اس تعویز کے اندر عربی کلمات ہوں یعنی قرآن کی کسی آیت کو لکھا گیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دم کے الفاظ اس میں لکھے گئے ہوں ایک تو یہ ہے یعنی غیر عربی کلمات اس میں نہ ہوں اور کوئی ایسے الفاظ اور کلمات بھی نہ ہوں جو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور تیسرے نمبر پر اس تعویز پر اعتماد نہ کیا جائے بئی معنی کہ اس کو محصر حقیقی سمجھا جانے لگے کیونکہ محصر حقیقی سمجھنا یہ شرک ہے تو جیسے ہر دم ممنوع اور ناجائز اور شرک نہیں اسی طرح ہر تعویز بھی ممنوع اور ناجائز نہیں اور جیسے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں من تمہ تمیمہ تن فقد اشرک جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا تو تمیمہ سمجھ لینا چاہیے تعویز کو نہیں کہتے بلکہ عرب تمیمہ سے مراد لیتے تھے سیپ جس کو وہ گلے میں لٹکاتے تھے اور اس کو محصر حقیقی سمجھتے تھے اور اس سے بلایا کی حفاظت کا اثر اس کے اندر مانتے تھے اس کو تمیمہ کہا جاتا تھا تو تعویز کو تمیمہ کہنا یہی غلط ہے تو ان شرائط کے ساتھ اگر تعویز استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہے بچوں کو زیور پہنانے سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ بیٹوں کو سونے کی کوئی چیز نہیں پہنانی چاہیے اس لیے کہ مردوں پر سونا بھی حرام ہے اور ریشن بھی حرام ہے جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے اللہ تعالی نے سونے کو بھی حرام قرار دے دیا اور ریشن کو بھی حرام کر دیا البتہ یہ دونوں چیزیں میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں لہذا بیٹوں کو سونے کی اگوٹھی پہنانا جیسے ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے منگنی کے موقع پر بھی لڑکوں کو اگوٹھی پہنائی جاتی ہے اسی طرح چھوٹے بچوں کی اگر سالگرہ ہے تو اس موقع پر انگوٹھی سونے کی پہنا دی جاتی ہے تو یہ ناجائز ہے ریشمی کپڑا بھی بیٹوں کے لیے ناجائز ہے بابوں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نابالد ہیں ابھی تو یہ مکلف ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ تو مکلف نہیں ہے لیکن پہنانے والے تو مکلف ہیں آپ جو اس کو پہنا رہے ہیں آپ تو مکلف ہیں تو آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ بیٹے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ ناجائز ہے یا ریشم کا کوئی کپڑا پہنانا ناجائز ہے تو بچہ تو واقعیتاً گنہگار نہیں ہوگا لیکن آپ تو گنہگار ہوگی البتہ بیٹیوں کو یہ زیور پہنانا درست ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بچیاں یہ تو زیور میں ہی پرورش پاتی ہیں لیکن دو اعتبار سے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم بچپن سے ہی چھوٹی بچیوں کو زیور پہنانا شروع کر دیں گے تو بچپن سے ہی ان بچوں میں سونے کی محبت چاندی کی محبت چیزوں کی محبت ماتے کی محبت وہ پیدا ہو جائے گی حالانکہ ہم نے تو ان کے اندر اللہ کی محبت ڈالنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی ہے تو بچپن سے ہی اگر ہم ان چیزوں کی طرف ان کو راغب کر دیں گے تو ان کے دل ابھی سے مادے اور چیزوں کی محبت سے پھر جائیں گے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات یہ زیور ہمارے بچوں کے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی کسی پر یہ ایسی حالت پیش آئے کسی بچی نے کوئی سونے کی چیز پہننی ہو اور کوئی ظالم وہ چیز اس سے لینے کیلئے آپ کی بچی کو اغمہ کر لے یا ایسے طریعتے سے اس سے وہ چیز اتارے کہ اس بچی کا کوئی نقصان ہو جائے اس کے کان کا نقصان ہو جائے یا اس کی انگلی کا کوئی نقصان ہو جائے تو یہ چیزیں خطرے کا باعث بن سکتی ہیں اس اعتبار سے بھی ہمیں بچیوں کو بھی زیور پہنانے سے احتراز کرنا چاہیے اگرچہ فی نفسی ہی زیور پہنانا بچیوں کو یہ درست ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کی تصویر بنانا درست ہے یا ناجائز ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی تصویر بنانا ہماری شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا وہ یہ تصویر بنانے والے ہوں گے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم ان تصویروں میں جان ڈالو اور وہ یہ نہیں کر سکیں گے تو ان کو عذاب دیا جائے گا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ ہو اور جہاں تصویر ہو تو اگر اس حدیث کو لیا جائے تو ہم غور کریں تو ہم نے اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھروں سے خود نکالا گیا یعنی زبان سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت ہمارے گھروں میں نازل فنمان اور عمل سے ہم اللہ کی رحمت کے اپنے گھروں میں داخل ہونے پر پابندی لگا رہے ہیں اس لئے تصویروں سے خاص طور پر بچوں کی تصویروں سے بچنا چاہئے آج کل یہ جو موبائل پر ڈیجیٹرل تصویر بنائی جاتی ہے میں اس کے جواد اور آدم جواد پر تو گفتگو نہیں کروں گا اتنی بات ضرور کروں گا کہ بلا ضرورت تصویر بنانا یہ درست نہیں ضرورت کے درجے میں تو پرینٹ تصویر بھی جائز ہے جیسے کہ شناختکار یا پاسپورٹ وغیرہ کے لئے تصویر بنوائی جاتی ہے لیکن بلا ضرورت تصویر بنانا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہم عمل کر رہے ہیں کہ تصویر بنائی اپنے بچے کی اور اس کو فیس بک کے اوپر چڑھا دیئے اب اس کو کون کون لوگ دیکھیں گے کس نظر سے دیکھیں گے تو جیسے بچے کو نظر لگ سکتی ہے اسی طرح بچے کی تصویر کو بھی نظر لگ سکتی اور بہت سارے مسائل اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ فیس بک پر تصویر چڑھا دی کن کن لوگوں نے کن کن نظروں سے دیکھا اور اس بچے کو نظر لگ دی اس لیے بچوں کی تصویر بنانے سے احتراز کیا جائے